میں ایک آفیس میں تھا دفتر میں کسی کام کے لیے گیا تھا تو میں نے اپنے وہ ڈاکومنٹ سارے متعلقہ آدمی کو دیئے وہ مجھ سے کہنے لگے کہ ایک فلان کاغذ آپ کا کم ہے آپ کو دوبارہ جانا پڑے گا اور اپنے علاقے کی جو آپ کی یونین کونسل ہے وہاں سے فلان کاغذ آپ بنوائیں گے پھر آپ کا کام ہو جائے گا تو میں نے کہا ٹھیک ہے تھوڑی سی بات چیت ہوئی تو مجھے وہ پہچان گئے کہنے لگے آپ تو فلانے سا ہو گئے میں نے کہا جو نام آپ نے لیا ہے یہی میری دادی نے میرا نام رکھا تھا صحیح پہنچ گئے آپ وہ کہنے لگے اچھا اچھا آپ ہیں آپ بیٹھ گئے میں بیٹھ گیا انہوں نے خود ہی وہ کوئی کمپیوٹر سے چیزیں ٹائپ کریں اور وہ ایک فارم نکالا مجھ سے سائن کرائے کہنے لگے آپ کا کام ہو گیا آپ تشریف لے جائیں میں نے ان سے کہا کہ شکریہ تو میں آپ کا ضرور ادا کروں گا پر میں زیادہ خوش نہیں ہوا میں زیادہ خوش نہیں ہوا میرے پاس دو لوگ تھے گاڑی بھی تھی میں بھیجتا یہ کاغذ آ دی جاتا علاقے میں بھی فون کرتا مجھ سے محبت کی جاتی ہے مجھے فارم جلدی مل جاتا اس کا مطلب ہے آپ سیٹ پر بیٹھ کے بڑے کام کر سکتے ہیں پر لوگوں کے کرتے نہیں آپ پھرے لگواتے ہیں یہ لے آؤ وہ لے آؤ آپ جہاں بیٹھے ہیں بڑے مسئلے آپ اگر آپ اپنی پونچ سے کوئی حل کر سکتے اور پھر میں نے کہا اگر آپ پسند کریں تو میں آپ کو حضور کا ایک فرمان اگر آپ سمجھنا چاہیں تو غور کرنا چاہیں تو ایک فرمان ارز کروں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ بیواؤں کی مدد کے لیے نکلے یتیموں کی خدمت کے لیے نکلے یہ سرکاری ملازم فوت ہو گیا تو بیوی کے لیے بڑی مسئلے نہیں بن جاتی ایک تو دن عدد کے پھر کاغذ بنوانے تو پینچن جاری کر آنا بچوں کے لیے مسئلے نہیں کھڑی ہو جاتی فرمایا جو بندہ بیواؤں کی مدد کے لیے نکلے یتیموں کی مدد کے لیے نکلے غریبوں کی خبرگیری کے لیے نکلے میرے رسول کریم علیہ السلام فرماتے رب اسے اتنا ہی ثواب دے گا جتنا اپنے رستے میں تلوار لے کے